ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات پاکستان کے حوالے سے اس نے بات کی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ غیر ملکی افواج اب یہ افغانستان میں رہیں اس طرح انہیں نہیں جانا چاہتے ہیں اس طرح تیسرا جو اس کا کمزور پہلو ہے شرف غنی صاحب کا کیونکہ اس وقت یہ لگتا ہے کہ وہ ایک بالکل اقلیت میں چلے گئے ہیں وہ یہ کہ فاریہ اب ایک صوبہ ہے وہاں پہ انہوں نے گورنر نامزد کیا تو جس دن گورنر وہاں لینڈ کر رہا تھا تو پورے ہیلی پیٹ پہ وہاں پہ ایک لحاظ سے لوگوں نے حملہ کر دیا اس کو اترنے نہیں دیا تو وہ گورنر صاحب کو ہیلی کاپٹر لے کے فوجی بیس پہ گیا وہاں پہ اس نے حلف اٹھایا آج تک میرا خیال ہے وہ ادھر ہی ہے تو اشرف غنی صاحب اور کیونکہ جو مارشل دوستہ میں جن کو خوش کرنے کے لیے غنی صاحب نے یہ مارشل کا ٹائٹل بھی دے دیا فیڈ مارشل کا وہ بنیادی طور پہ اس علاقے کے سربراہ ہیں ان کے اپنے ملیشیاں ہیں وہاں پہ وہ نہیں چاہتے کہ اشرف غنی صاحب کا نامزد کردہ کوئی بندہ وہاں پہ جائے تو یہ میں نے اس لیے ساری یہ باتیں کہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ بشمول اشرف غنی کے وزیر خارجہ کے ان کے کئی وزراء کے کم از کم دس وزراء ایسی ہیں جو کہ بلکل دوسری طرف ہیں لیکن انہوں نے اس وقت مسئلہ تن خاموشی اختیار کر رکھی ہے کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب جو عمراللہ صالح ہیں اور یہ حمدللہ محب جن کو امریکہ نے عملا نکال دیا تھا گزشتہ سار تو یہ لوگ ہیں یہ کوئی ایک طرف ہو گئے ہیں اور بدقسمتی ہے یہ افغانستان کی افغان عوام کی کہ یہ تینوں لوگ وہ بیانیاں لے کے آگے چل رہے ہیں جس سے اس خطے میں ان کے اپنے ملک میں استحقام نہیں آئے گا کیونکہ اگر یہ کسی کے بولی بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی نوکری تو کر رہے ہیں لیکن اصل میں نقصان ملک کا اور وہاں کے عوام تاہر کان کی طرف چلتی ہوں تاہر کان صاحب میں ابھی جو گل صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں اس وقت نظر آتے ہیں آئیسولیٹڈ نظر آتے ہیں یہی چیز ہم نے دیکھی جب سے یہ پیس پروسس سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آئیسولیٹڈ ہیں اور یہ فیل کر رہے ہیں کہ آئیسولیٹڈ ہیں تب ہی from the get کو جس کی ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں گل صاحب جو بیان آیا ظلم خلیلزاد صاحب کے حوالے سے انہوں نے مہت صاحب نے جو دیا اس سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ from the get کو ویکوزن کو لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں لگے گا ان کے اب جو ان کے عزائم ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے سونے کی چڑیہ ہاتھ سے نکل رہی ہے تو from the get کو یہ سپوائلر کا رول ادا کر رہے تھے کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ گل صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ یہ کسی کی نوکری تو کر رہے ہوں گے لیکن ملک کے ساتھ اور خطے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں میری نظر میں یہ بڑی بد قسمتی ہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ برطانوی فوج کے سربراہ کے ساتھ اسی بیان سے دو دن پہلے صدر شرب غنی صاحب سے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب مصالحتی شورا کے جو سربراہ ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی تو اس میں کچھ یعنی ایک بھی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ برطانیہ جس کے پاکستان اور افغانستان کے اچھے ترکات ہیں وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان بعد میں استعمال ہو گئی دو دن جس پہ لوگ حیران بھی ہے پاکستان سے دی اور پاکستان نے بازاتہ طور پر برطانیہ کو کہا بھی اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی لیکن نہ صرف حمداللہ محب بلکہ صدر شرب غنی نے جرمن جو میگزین ہے اس کو جو دیا تو بیانات ایسے لگ رہے تھے کہ شاید کچھ جو وہاں میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے آرمی شیف کی برطانوی کی افغان لیڈر سے میں نے پوچھا وہاں پر جو ایک پاکستانی وفٹ میں شامل بن جاتے کہ آیا میٹنگ میں ملاقاتوں کے دوران ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ افغان لیڈرشپ دو جو لیڈر ہے کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کے کوئی بیان نہیں آئی اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایک اچھے ماحول میں ہوئی اور جو آرمی شیف گئے تھے اس لیے گئے تھے کہ جب قابل میں کچھ حملے ہوئے یا جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو ایک سولیڈریٹی کے لیے گئے ہیں اور ان کو ساپ ساپ کہہ دیا کہ پاکستان افغانستان کے جمہوریت کا حامی ہے اسلامی معراض کو واپس بالکل اس کا حامی نہیں ہے اور تو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ جو صدر اشرف غنی صاحب نے بیان دیا اسی ملاقات کے دو دن بعد اور پھر حمداللہ محب کا تو جو ننگرہار میں تیرہ مئی کو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا اس کی تو پوری تقریر میں نے پڑی ہے میں نے سنی ہے اس میں تو پاکستان کے علاوہ اور طالبان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی اختلاف آپ ضرور کریں آپ تنقید بھی کریں پاکستان کی فالیسی بجون کو حق ہے لیکن اس نے جو مثال دی ہے کہ پاکستان کو ہیرہ منڈی کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں تو وہاں ہم لوگ کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ہیرہ منڈی میں ان کے بقول یہاں تو اس کے لئے کوئی چیز جائز نہیں ہے تو اب ایک حمداللہ محب کو افغانستان میں جو ان کے ایک محراکری ہے یا جو ان کی رولنگ کا جو ایک اگر آپ اس کو گریڈ کرے تو صدر شفغانی صاحب پہلے نمبر پہ آتا ہے پھر یہ دوسری پوزیشن ہے ایسی پوٹ لوگ کہتے ہیں کہ تو اگر ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ایسے الفاظ وہ میں نے کہا میں کوئی سپورٹ بلکل نہیں میں نے کہا سنا ہے پاکستانی اہتداروں سے شاید جو ان کی ناراضگی ہے وہ صدر شفغانی صاحب شاید پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ان کا جو مستقبل کے حوالے سے جو پلان ہے جو کہ اسٹمبول ترکی میں ممکن ہے کہ وہ اس کا وہ بھی کرے اس کی تفصیلات بھی بتائیں پاکستان سے ان کی حمایت چاہتا ہے میں نے یہ پاکستان کے لیے ابھی تک کسی نے بھی کیونکہ اب جو آپ شروع میں سوال کر رہے تھے امٹیاز صاحب سے افغانستان کا ایک مسئلہ ہے کہ اب بدقسمتی بھی ہے ہم پاکستانی آپ اور ہم کبھی بھی افغانستان کے حوالے سے من کی سوچ بلکل بھی نہیں رکھتے لیکن آپ صدر شفغانی صاحب نے اپلان دیا ہے داکٹر عبداللہ صاحب نے بھی ایک منصوبہ دیا ہے اسٹنبول کانفرنس کے لیے حکمتیار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور امریکیوں کا ذرم خلیجداد کا اتنیے ان کا منصوبہ بھی آیا ہے کیونکہ بیندر افغانی مذاکرات میں نوہ مہینہ ہے پیشرف نہیں ہو رہی تو لہٰذا اگر اشرف غانی صاحب کی توقع ہے کہ پاکستان ان کے اس کی حمایت کرے میرے خیر میں اس لیے پاکستان کی نممکن ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی کسی بھی پلان کا حمایت نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ صدر اشرف غانی کے پلان نے کیا ہے کہ صدر وہ خود رہیں گے ان کے جو دو نائب صدور ہے وہ رہیں گے ان کے نیشنل سیکیروٹے کی ایڈوائزر رہیں گے ان کے انٹلیجنس سیف رہیں گے اور طالبانہ کا اس میں شامل ہو جائے اب طالبانہ تو کہہ لیے کہ ہم اس سسٹم کو بالکل نہیں مانتے بلکل تو لہٰذا اب یہ والی توقع اگر آپ کی پاکستان سے ہے پاکستان نے مخارفت کی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا کا ریاکشن آیا ہے افغانستان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بولا ہے پاکستان کو ہیرہ منڈی مطلب آپ سمجھ سکتے ہو ہیرہ منڈی کیا ہے پاکستان میں سائد بھارت کا جب بریٹس انڈیا تھا تو وہ اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑا مطلب وہ تھا کیا کہتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا تھا سائد سب سے بڑا ابھی بھی پاکستان میں ہے تو اس کو بول دیا کہ یہ ہیرہ منڈی کی اولادوں سے ہم باتیں نہیں کریں گے اس طریقے کا ریاکشن رہتا ہے افغانستان کا پاکستان کے لوگوں کو تو آپ سمجھ سکتے ہو دونوں دیسوں میں کتنا مطلب نفرت ہے اس کا ریزن ہے افغانستان سمجھتے ہیں کہ جب سے پاکستان نے تالیوان منایا ہے اس کے بعد سے افغانستان کی بربادی اتنی ہوئی کہ افغانستان باپس کبھی مطلب اپنے سٹیویل ہو ہی نہیں پایا اتنی جادہ افغانستان کی بربادی ہوئی تو اس وجہ سے پاکستان سے بہت چڑھتے ہیں افغانستان اس سماعہ پاکستان کے جو جرنل جیعہ الحق کا پلان تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم افغانستان کو اپنا پانچ ماہ صوبہ بنا لیں گے اس طریقے کا کچھ پلان منایا تھا آپ سمجھ سکتے ہو راج مطلب راست بستار یوجنا مطلب اپنے راجیوں کی سیما بڑھانا یہ آج کے دور میں سمبھو نہیں ہے یہ آج سے تین چار سو سال سو سال دو سو سال پہلے کے دور میں سمبھو تھا لیکن اب یہ سمبھو نہیں ہے تو وہی سوچ رہے تھے پاکستان کے جرنل جیعہ الحق بیسیکلی ان کا مین مقصد اس کے پیچھے تھا کہ مسلم مسلم کر کے وہ اس طریقے کے کام کرنا چاہ رہے تھے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے اس کے بعد ہوا کیا تعلیوان منایا رشیہ تو وہاں سے چلا گیا لیکن پاکستان کو اس کا الٹا نقصان ہوا اور افغانستان تو برباد ہوا ہی پاکستان میں آ گئے بہت سارے ریفیوزی جو افغانستان سے اور اب وہ پرمننٹ بس چکے ہیں ان کو بھگانا ناممکن ہے جس طریقے سے بھارت میں بنگلہ دیسی آ چکے ہیں اس کے لئے آپ این آر سی وغیرہ کچھ لیا ایسا ہی کچھ پروگرام پاکستان میں بھی آ رہا ہے لیکن وہ اب نہیں جائیں گے اور بھارت میں بھی جو بنگلہ دیسی گھوشے تھے انہیں سے خطر کی بور کے بعد اب ان کو آپ بھگا ہی نہیں سکتے بنگالی وہ بولتے ہیں وہ پہچان میں ہی نہیں آئیں گے اپنے آپ پتا ہے کہ تفرجی وارہ سب کچھ اور اس کے پیچھے ان آر سی کانون لائے تو وہ ویسے ہی پوٹا بیرود ہو رہا ہے تو وہ impossible ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹی کے اس میں فائدے ہیں تو وہ پولٹیکل پارٹی ایسا کرنے نہیں دیں گی تو افغان ریفیوزی وہاں پر گھوسے ہیں اور اب تالیبان ستہ میں آ سکتا ہے کیونکہ امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے تو سچویشن کچھ ایسی بنے گی کہ پھر سے گرہ ید کی اوڑ جائے گا افغانستان اور پاکستان میں بھی اس کی مطلب لپٹے تو پڑیں گی اگر افغانستان میں لگے گی تو پاکستان میں کچھ نہ کچھ اثر ہوگا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے گھتم آپ کو یہ ویڈیو گذہ لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں